اور میرا فیر یہ ہے کہ ایک اور نو میہ is in making اور یہ اس حد تک اس حد تک یہ معاملہ زیادتی پر مبنی اس حد تک یہ معاملہ زیادتی پر مبنی ہے کہ نو میہ سے کوئی سبق نہیں سیکھا اور یہ جو ہم پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ یہ پاکستان کے ساتھ بدترین زیادتی ہے اس میں پاکستان کی سیاست کے خلاف سازش تھی پاکستان کی معیشت کے خلاف سازش تھی افواج پاکستان کے خلاف سازش تھی اور یہ سازش اب رکنے کا نام نہیں لے رہی کل سے ایک حیجان برپا ہے اور وہ حیجان یہ ہے کہ پی ٹی آئے کے افیشل سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر بیرون ملک سے بیٹھ کے وہ کیمپین چلائی جا رہی ہے لوگوں کی تصاویر لگا کر اور انسائٹ کیا جا رہے نو مئی جیسے واقعات کو دھرانے کے لیے اور یہ ان کی لائف اس کو تھریٹ کیا جا رہے ان کی جو فیملیز ہیں ان کو تھریٹ کیا جا رہے اور اس طرح کی صورتحال کریئٹ کی جا رہی ہے جس کے ساتھ ہمیں بالکل کوئی ڈاؤٹ نہیں رکھنی چاہیے کہ یہ ویڈاؤٹ ڈیزائن نہیں ہے یہ پروپوگینڈا جو کیا جا رہا ہے یہ بلا سبب نہیں ہے اور یہ بقاعدہ طور پہ اسی سازش کی ایک کڑی ہے جس سازش کو ہم پہلے دیکھتے رہے یہ سازش ہم نے عدالت کے خلاف بھی دیکھی یہ سازش ہم نے ریاست کے خلاف بھی دیکھی یہ سازش ہم نے سیاست کے خلاف بھی دیکھی آپ سب کے حافظے میں ہیں یہ چیزیں ہوا اس وقت پہلے اس میں ایک فیکٹر تھا جو آپ نے سب نے اس کو دیکھا غور کیا اس پہ اس کے اوپر ہم نے بات کی لیکن اس وقت انیشلی ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید کہ کسی وقت یہ چیز جو ہے یہ جب سامنے اپنے حقائق کے ساتھ سامنے آئے گی تو پھر اس کے اوپر کچھ بات سیت کی بات گنجائش دلیل کے ساتھ ریزن کے ساتھ بات سیت ہوگی یہ تو ماننا پڑے گا کہ تحریک انصاف کی تاریخ ہے کہ وہ انتخابی نتائج کو تسلیم نہیں کرتی وہ چاہے حکومت میں ہو تب بھی تسلیم نہیں کرتی حکومت میں ہو تو وہ اس وقت اپنی سٹیٹ کی پوزیشن سے اب بدترین رگنگ کر کے اس کو اب پھر اپنے طرف سے اس کے اس کے لیے وہ صورتحال اگر الیکشن کمیشن پوچھے ڈسکا کے الیکشن کے ایکزیمپل آپ کے سامنے ہیں ڈسکا کے الیکشن کی جو پروسیڈنگز عمرتہ بندیال صاحب کی کوٹ میں ہوئی تھی وہ آپ کے سامنے ہیں اور اس کے بعد جو سوشل میڈیا پر جو کیمپین چلی تھی مجھے یاد ہے کہ اس میں عمرتہ بندیال صاحب ان کی فیملی ان کے بچوں کا ان کی خواتین کے نام ان کی تصاویر لگا کر بقاعدہ طور پر ایک ملیشیس کیمپین ایک ہیٹ کیمپین ایک تھریٹننگ کیمپین اس وقت کی گئی کہ عمرتہ بندیال کی کوٹ سپریم کوٹ جو تھی وہ فیصلہ کیسے دے گی اور الیکشن کمیشن میں جو اترازات اٹھائے گئے تھے وہ فیصلے کیسے دیں گے ان سب باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے میں آپ کو صرف یہ بھی باور کرانا چاہتا ہوں اور آپ کو یاد کرانا چاہتا ہوں کہ جب یہ معاملہ 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 اس وقت 35 پنکچر کی الیکشن کیمپین کا تھا اور 35 پنکچر کی جو پوزیشن عمران نے لی تھی تو صرف آپ یاد کریں کہ 14 اگست دوہزار چودہ کے دھرنے کے پیچھے بھی انتخابی دھاندلی کو جواز بنا کر جائے گیا تھا اور یہ شور مچایا گیا تھا کہ کوئی جو لیگل پروسیجر ہے جو لیگل پروسس ٹریبیونلز کا ہے جو الیکشن ٹریبیونلز بنائے جاتے ہیں کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں ہے بس آپ چار ہلکے کھول دیں اور اس وقت بھی جب یہ پینتیس پنکچس کی بات کی جاتی تھی تو آپ کو یاد ہوگا ایک کریکٹر تھے افضل خان جو الیکشن کمیشن کے تھے ان سے بھی ایک فیبریکیٹڈ ایک بالکل مکمل جھوٹی کہانی اسی طرح کی جس طرح کی کل ایک موصوف جو کمیشنر پنڈی تھے ان کے ان سے منصوب کرے جن کا تعلق کوئی نہیں اسی طرح وہ افضل خان نون پارٹی تھے اسی طرح یہ کمیشنر نون پارٹی ہیں نہ یہ کسی سٹیج پر آروں ہیں نہ یہ کسی سٹیج پر ڈی آروں ہیں نہ ان کا الیکشن کے پورے پروسس سے کوئی تعلق ہے نیدر ان کی کوئی افیشل کپیسٹی میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ساتھ کوئی انٹر ایکٹف پوزیشن ہے نہ ان کا الیکشن کے کنڈکٹ سے کوئی تعلق تھا نہ ان کا الیکشن کے نتائج کے ٹیبولیٹ کرنے سے کوئی تعلق تھا نہ ان کے پاس ڈائریکٹ ایکسیس تھی نیدر ان کی ڈومینین میں تھے کسی صورت بھی اور نہ ہی ان کا کوئی پورے کے پورے معاملے میں کوئی تعلق بنتا ہے کل جب الیکشن کمیشن آف پاکستان نے یہ ایک تفصیل دی اور انہیں بتایا کہ نہ وہ ڈی آر او ہیں نہ ڈی آر او آر او کے اوپر کوئی سپروائزری ان کی پوزیشن ہے وہ بالکل نون پارٹی ٹو دی ٹوٹل پروسیڈنگ ہیں تو اس سے کافی حد تک کلیریٹی آگئی کہ جس بندے کے پاس کوئی پروسیس میں اختیار نہیں ہے جن کے پاس کسی قسم کی کوئی اس کے اوپر دسترس نہیں ہے جن کے دسخط کے ساتھ یا جن کے کہنے کے عمل کے ساتھ ڈی آر او اپنے طور پر ڈیریکٹلی الیکشن کمیشن کے ماتحیت ہو جاتے ہیں ڈی آر او کا ٹوٹل کنڈکٹ آر او کا ٹوٹل کنڈکٹ الیکشن کمیشن ریگولیٹ کرتی ہے ان کی کپیسٹی ٹوٹلی چینج ہو جاتی ہے الیکشن اگر وہ صاحب جوڈشری سے ہوں وہ صاحب ایگزیکٹیو سے ہوں جس طریقے سے بھی ان کا تعلق ہو لیکن جب وہ ایز آر او اور ڈی آر او ایکٹ کر رہے ہوتے ہیں تو الیکشن کمیشن ان کے اس کنڈکٹ کو ریگولیٹ بھی کرتا ہے اس کی اکاؤنٹیبلیٹی کا پروسس بھی وہیں پر ہے اور ان کی جو پوری ان کی کیومنیکیشنز ہیں وہ بھی الیکشن کمیشن کیونکہ وہ اس کا ریگولیٹر ہے اب یہ جو کل صورتحال پیدا ہوئی تو اس کے بعد ایک ایک بڑی خوفناک کیمپین شروع کی گئی کہ ڈی آر او اس کی تصاویر لگا کر ان کی فیملیز کی تصاویر لگا کر ان کے بچوں کی تصاویر لگا کر ہیٹ انسائٹ کیا جا رہے اور اس طرح سے کیا جا رہے کہ ان کی لائف کو تھریٹ ہو جائے اور اس طرح سے کیا جا رہے جیسے نو مئی سے قبل کیا گیا تھا یہ لوگ اپنے اس انتشاری رویے سے بالکل باز نہیں آ رہے نو مئے کو ایک پاکستان کی تاریخ کا سیاہ تاریخ دن تھا جس دن افواج پاکستان کے خلاف ایک اسی طرح کی ہیٹ کیمپین چلا کر ایک متواتر ہیٹ کیمپین چلا کر بلا جواز ہیٹ کیمپین چلا کر اس کے بعد ان لوگوں کو انسائٹ کیا گیا پولٹیکل ایکٹویسٹ کو ایک وائلنٹ موب میں کنورٹ کیا گیا اس کے بعد پھر کور کمانڈرز کے گھروں پر حملے کروائے گئے اس کے بعد پھر ملٹری انسٹلیشنز پر حملے کروائے گئے اس کے اس کے بعد پھر اس کے بعد پھر کسی قسم کی کوئی ایک ایسی چیز آپ نے دیکھا ائر بیسس پر حملے بینک جلائے گئے ایمبولینسز جلائے گئے تو یہ نائنٹ میں کا ایک بالکل اگزیکٹلی اسی پیٹرن پر ہیٹ انسائٹ کر کے کوئی ایویڈنس کے بغیر اب جب یہ دیکھیں ہوتا کیسے ہے کہ جو ایک سٹیٹ کا ایمپلائی ہے جو سٹیٹ سٹیٹ مشینری یہ اس کا سٹیل فریم ورک ہوتا ہے سٹیٹ کا جو گورنمنٹ ایمپلائیز ہوتے ہیں آپ ان کو تھریٹ کر رہے ہیں آپ ان کو ان کی لائف کے ساتھ تھریٹ کر رہے ہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پولیٹیکل پارٹی کے کچھ کارکنان وہ ان کا ان کے پیچھے باہر نکلیں ان کو روکیں ان کے دفاتر پر حملے کریں ان کے گھروں پر حملے کریں آپ یہ انسائٹ کر رہے ہیں اور یہ میں اس وقت کی جو گورنمنٹ ہے میں ان کو یہ متنبع کر رہا ہوں میں ان سے کہہ رہا ہوں کہ اس کو پری ایمپٹ کریں اگر آپ نے یہ پری ایمپٹ نہیں کیا یہ چاہیے رہے ہیں کہ وہ سٹیٹ آفیسز جن کی الیجینس کانسٹیٹوشن پروائیڈ کرتا ہے یہ ایک انوائلیبل الیجینس ہے جو کانسٹیٹوشن کہتا ہے آرٹیکل فائیو کہ اگر جو پاکستان کا ہر شہری اس کی ریاست کے ساتھ وفاداری مکمل طور پر غیر مشروط ہوگی وہ کسی سیاسی جماعت گروہ کسی انتشاری فرقے یا فتنے کے گروپ کے ساتھ نہیں ہو سکتی اب یہ کرنا یہ چاہ رہے ہیں کہ جو لوگ سٹیٹ کے ایمپٹوائیز ہیں جو سٹیٹ کا ریاست کا سٹیل فریمورک ہے ان لوگوں کو تھرٹ کر دیں ان لوگوں کو ان کی ان کی سیفٹی کے متعلق تھرٹ کر دیں ان کی لائف کے متعلق تھرٹ کر دیں اور وہاں پر جا کر یہ ان کو ان کے متعلق اس طرح کی ایک سیچویشن کریٹ کریں میں حکومت وقت سے جو ابھی نگران گورنمنٹس بیٹھی ہیں میں ان سے کہہ رہا ہوں کہ آپ دیکھ کے رہے ہیں what are you waiting for اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو انسائٹمنٹ ہے اس کا consequence نہیں ہوگا تو میرا خیال ہے then we are living in kukuz land آپ کو دیکھنا چاہیے آپ کو سمجھنا چاہیے کہ یہ جو ہو رہے ہیں اور پھر president ہے ایک شخص کے کردار کے متعلق آپ کو پہلے سے پتا ہے کہ اس نے ایک معاملہ جو کیا وہ کیسے کیا اور یہ کوئی دیکھیں میں آپ کو ایک example code کر سکتا ہوں یہ آپ پیبلو ایس کو بار یہ ایک بڑا famous character ہے notorious character ہے rather famous میں نے غلط word کہہ دیا اس نے جب اپنی ایک political position اختیار کی تھی through his own cartels through his money مہم مافیا اسی طرح کا کردار طریقہ انصاف کا ہے کچھ فرق نہیں ہے اسے اس کے پیچھے بھی followers تھے اس کے پیچھے بھی followers ہے اور وہ کیا کرتا تھا وہ government officials کی تصاویر لگا کر اس یہ کسی بھڑے political leader کو idealize نہیں کر رہا یہ کسی بھڑے political کا دعور کسی ideology پر based leadership کو یہ بالکل follow نہیں کر رہے یہ کر کے رہے یہ harass کر رہے government officials کو harass کر رہے ہیں ان کا conduct کیا رہا ہے نائنٹھ میں کو ایک ایسی بنیاد پر اب کیسے تھا کہ اگر آپ کے سامنے کوٹ سے conviction آ رہی ہیں ہمیں یہی درست دیا جاتا رہا آج تک کہ عدالت نے کہہ دیا کہ آپ کے خلاف فیصلہ ہے اس لیے ہمیں کسی اور دلیل کی ضرورت نہیں تو جب عدالت نے ہمارے خلاف فیصلے دیئے تھے اور کسی اور دلیل کی ضرورت نہیں تھی عدالت کی conviction کو بنیاد بنا کر seven to eleven آپ کے وہ لوگ جو آپ کے آپ کے آپ کے وہ اس ایجنڈا کو پرسو کرتے تھے وہ آ کر ان سے ہم بات کرتے تھے کہ آپ کے پاس کوئی evidence ہے وہ کہتے تھے جی کوٹ کی conviction ہے ہم کہتے تھے کوٹ کی conviction میں وہ اس طریقے سے نہیں ہوا ایک لمبی بحث ہے اس میں جا کے میں آپ کا وقت ضائع نہیں کروں گا لیکن جس طریقے سے وہ پیبلو ایسکبار کا وہ مافیا جو تھا وہ وہ کرتا تھا تصاویر لگا کر government officials کو اگر ایک inch کا فرق ہو ان کی اس campaign میں اس campaign کے ساتھ آپ اس کی پوری مماثلت دون سکتے ہیں یہ drive کرتے ہیں اپنی اپنے یہ اپنے آپ کو کیسے یہ drive کرتے ہیں ان کے کون لوگ ideals ہیں کن کی کن کے کیے کاموں کو یہ follow کرتے ہیں یہ میں نے آپ کو صرف ایک example quote کی ہے کہ drug mafias کے cartels کے کیے گئے طریقے کار کو یہ اختیار کرتے ہیں دوسری جو میں آپ سے بات کہنے لگاؤں دیکھیں میں بالکل without mincing my words without the fear of contradiction کوئی بھی ایک لمحے کی میں آپ کے سامنے اس بات پر مجھے کہنے میں آر نہیں ہے یہ جو اس وقت ان کی position ہے میں نے آپ کو کہا کہ ninth may کا واقعہ آپ دیکھیں ذرا اس کی میں آپ کو اس کی chronological order میں اس کا ایک trail دیتا ہوں نائنٹھ میں سے پہلے کیا ہو رہا تھا نائنٹھ میں سے پہلے عمران کے خلاف وارنٹس آ رہے تھے وہ وارنٹس execute نہیں کیے جا رہے تھے وہ وارنٹس لے کر اگر گورنمنٹ officials ان کی residences پر جاتے تھے تو وہاں پر جتھے بٹھا دیے تھے جن کے کندوں پر لاتھیاں تھیں جن کے ہاتھوں میں پیٹرول بوم تھے جب وہ لوگ court servers وہ وارنٹس execute نہ کر سکے پولیس کی مدد لے گی پولیس کی مدد لے کر جب وہاں تک پہنچے تو پھر اس کے بعد انہوں نے کیا کیا وہاں پر انہوں نے ان کے اوپر بلوا کیا اور وہ accumulate ہوئی بعد میں situation جب اس کی arrest ہوگی arrest کے بعد وہ situation ایسے accumulate ہوئی کہ وہ بقاعدہ طور پر پوری state کی جو security apparatus ہے اس کے خلاف حملے کی صورت میں آپ دیکھیں اب بتائیں کہ کن لوگوں کو چھوڑا انہوں نے لہور میں پشاور میں کراچی میں بہاولپور میں سرگودہ میں مردان میں targeted military installations پر صدی ہے وہ history ان کے ہمارے پاس یہ ماننے کو یقین کرنے کو اس بات کی تصدیق کرنے کو ہمارے پاس ثبوت اور شواہد ہے ان کے پاس تاریخ ہے ایسا کام کرنے کی اور آج پھر دوبارہ سے انہوں نے اسی طرز پر اسی طریقے پر hate insight کرنا شروع کر دیئے اپنے social media trollers کے ساتھ اور یہ باہر سے campaign چلائی جا رہی ہے میں state machinery سے یہ درخواست کروں گا آج کے کے ٹیکر سے کہ آپ جس طریقے سے کل رات سے یہ پوری صورتحال شروع ہوئی ہے اس صورتحال کو اگر آپ نے preempt نہ کیا control نہ کیا وہ جو لوگ ان کے accounts کو باہر سے بیٹھ کے چلا رہے ہیں اگر ان کے عزیزوں اقارب یہاں پر جو trollers بن کے اس کو اس hate speech کو اس hate incitement اور جو پوری کی پوری نفرت پر مبنی جھوٹ پر مبنی بغیر شواہد کے اب کل آپ دیکھیں کہ پورے پاکستان کی بار کاؤنسلز جو ہیں وہ سراپہ احتجاج ہے وہ سوال اٹھا رہی ہیں کہ ایک commissioner جن کا کوئی تلق نہیں ہے جو non party to the proceedings ہیں وہ chief justice of پاکستان پر بلا جواز الزام لگا رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی ایسی وہ ان کے اوپر جو انہوں نے الزام لگا ہے وہ سب آپ نے کل سنے اور اس کا جو کل انہوں نے اپنی ایک briefs تھی میڈیا interaction میں جو جواب دیا وہ انہوں نے بڑا صحیح جواب دیا wisely دیا کہ ثبوت کیا ہے کس بنیاد پر یہ بات کرے اگر اس شخص کے پاس جس نے کل یہ بات کی تھی کوئی ایک ثبوت ہوتا تو جو اس حد تک blatant ہو گیا تھا تو وہ کوئی evidence provide کرتا وہ کوئی ذکر کرتا کہ فلان such and such generic allegations نہیں ہوتے آپ generic allegations لگا کر کبھی کوئی مقدمہ کبھی کوئی بات کبھی کوئی ایسا fact narrate نہیں کر سکتے کبھی کوئی آپ یہ کوئی ایسے تھوڑی ہے کہ جس میں آپ نے کہہ دیا اور without evidence آپ نے بات کر دی تو اس کے یہ سب without agenda نہیں ہے یہ ninth may part two ہے یہ اس ملک کے خلاف بھرپور طریقے کے ساتھ جو آگ لگانے کا منصوبہ انہوں نے کیا ہوا ہے یہ اسی کی اسی کی اکڑی ہے اور یہ رک نہیں رہی اس میں آپ دعا رہے ہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں میں عوام پاکستان سے مخاطب ہو اس نے پاکستان کی سیاست پر حملہ کیا کس لیے کیا کہ یہ لوگ عوام کی بھلائی کا کام کرتے ہیں یہ سی پیکس کرتے ہیں یہ پاکستان میں ترتالیس عرب ڈالر کی foreign direct investments لائیں گے یہ گوادر کے پورٹس بنا رہے ہیں یہ غریب آدمی کی طرف سبسیڈیز کا رخ موڑتے ہیں وسائل کا رخ موڑتے ہیں اس نے اپنی elite کے ساتھ اس کو دوبارہ capture کرنا تھا یہ حملہ آور ہوا پاکستان کی سیاست پر اس نے پارلیمنٹ کو متروک کیا اس نے پارلیمنٹ پہ اپنے مراد سیدوں سے اپنے یہ علی زیدیوں سے اور بے شمار اس قسم کے characters جن کا کوئی تلوک ہی نہیں تھا ماس ہوا ایک گالی دینے کے ہنگامہ آرائی کرنے کے پارلیمنٹ کو ریڈنڈنٹ جو جگہ الے حلو اقد ہوتی ہے جس نے دلیل سے تقریر سے بیث سے قانون سے ملک کو چلانا ہے اس جگہ کو انہوں نے اکھاڑا بنایا اکھاڑا بنا کر پارلیمنٹ کو متروک کیا دوسری سازشن کی سیاست کے بعد پارلیمنٹ کی اوپر تھی تیسرا حملہ انہوں نے پاکستان کی عدالت پر کیا وہ ساکب نصار کے جو پیچھے بٹھائے بندے تھے وہ پانچ جج ستائیس مقدمے اور ستائیس کے ستائیس مقدمے انہی پانچ ججوں پر پاکستان کی تاریخ نے پہلی بار یہ منقسم بینچ دیکھا جو آپ اس میں بات نہیں کر سکتے تھے جو اکٹھے بیٹھ نہیں سکتے تھے اور انہوں نے اس کو بالکل تباہ برباد کر کے رکھ دیا وہی پانچ جج اور پھر وہ بندیالی کوٹ کے جو تھے پارڈن می لینگویج میں جذبات میں کہا گیا عمرتہ بندیال صاحب کی کوٹ کے جو وہ تھے جو 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 فیصلے تھے وہ بیل آرڈرز پیکج کی صورت میں ملتے رہے وہ جو ری رائٹ کیا جاتا رہا کونسٹیٹوشن ٹو فیور عمرانز پارٹی وہ کسی کو بھول تو نہیں گیا وہ حملہ پاکستان کی عدالتی انصاف کے نظام کے اوپر تھا وہاں پر بات ختم نہیں ہوئی اس کے بعد انہوں نے پاکستان کی معیشت کو برباد کیا اچھی خاصی گرو کرتی ایکانومی تھی جو دنیا میں انڈر ٹوئنٹی کی ایکانومیز کے اندر کنسیڈر کی جانے لگ پڑی تھی ٹوئنٹی فورٹ نمبر پہ آ رہے تھے رائٹ ٹریک پہ تھے بہتر صورتحال تھی اس کو بالکل برباد کر کے معیشت کو اڑتالیسوے نمبر سے بھی نیچے پھینگ دی پھر کرپشن کا آپ دیکھیں جو امنسی انٹرنیشنل کی ریپورٹ آپ کے سامنے آئی ہے اس کے نمبرز میں کتنا نیچے لاکر پھینگ دیا پھر پاکستان کی ٹرانسپرنسی اور اکاؤنٹیبلیٹی کے اوپر بھی ایک حملہ تھا کہ اس کو کس طرح سے تباہ برباد کیا جائے پھر نائنٹھ میں کو اساکر پاکستان پر حملہ تھا اب اسی کی اسی سلسلے کی یہ قڑی ہے کہ یہ جو الیکٹورل پروسس ہے اس سے لوگوں کا ایمان اٹھا دو انتخابی نتائج کو تسلیم مت کرو ان کو تسلیم نہ کرتے ہوئے تشدد کا راستہ اختیار کرو اور تشدد کا راستہ پہلی بار اختیار نہیں کریں گے تشدد کا راستہ یہ بارہا چودہ اگست دوہزار چودہ سے پرتشدد واقعات کی ایک تفصیل ہے آگ لگانے کی گھراؤ جلاؤ کرنے کی میٹروز کو جلانے کی اسلام آباد کے بلو ایریا کی گرین بیلٹس کو جلانے کی بسز کو جلانے کی ایک لانگ لسٹ آف دیز ہیٹ بیسٹ وائلنس ایکٹس یہ تک پرتشدد واقعات کے ایک لمبی تفصیل ہے جو اکیومیلیٹ ہوئے تھے نائنٹھ میں بے اب یہ حملہ ان کا سیول سٹرکچر پر ہے یہ حملہ ان کا ریاست کے اس فریم سٹیل پر ہے یہ حملہ ان کا کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکل فائف پر ہے دی آر انڈینجرنگ دا لائیوز آف پی ٹی آئے کے یہ جو یہ جو سوشل میڈیا پر ٹرولرز ہیں جو ہیٹ کو بھڑوتی دے رہے ہیں جو نفرت پر مبنی مواد کو بیچ رہے ہیں ان لوگوں کی زندگیوں کو خطرے میں ڈال رہے ہیں میں آج کی گورنمنٹ سے یہ میں مطالبہ کرتا ہوں کہ ان کے ان پر بیسٹ ان لوگوں کی سرکوبی کریں ان کو روکیں ان کو پری ایمٹ کریں گورنمنٹ کا کام آفٹر کرائن پولیسنگ نہیں ہے صرف گورنمنٹ کا کام لوگوں کی سیفٹی سیکیورٹی کو انشور کرنا بھی ہے آپ اگر انشور نہیں کر سکیں گے تو یہ فیلئر آپ کے ہاتھ پر ہوگا یہ سیاسی نہیں ہیں یہ بلوائی ہیں ان کو روکیں بلوائی جتھا بند ہو رہے ہیں یہ حملہ آور ہوں گے میں آپ کو بیفور ہینڈ بتا رہا ہوں اور ان کے حملوں کی ہمارے پاس تصدیق ہے یہ ان کا طریقہ واردات ہے اس طریقہ واردات کے مطابق دنیا آج ہم جانتے ہیں کہ سماجی رابطوں کی ویب سائٹ کے ساتھ چلتی ہے وہ لوگ جنہوں نے اس کو بہتر طریقے سے استعمال کیا انہوں نے اس کے ساتھ اپنی گورننس بہتر کی انہوں نے دنیا میں اپنے کاروبار بہتر کیے بینکاری کے نظام چلائے تعلیم کو بہتر کیا انہی آئی ٹی کے پلیٹ فارمز کے ساتھ انہوں نے ترقی کی لیکن بدقسمتی سے جب سے یہ ٹولہ مسلط ہوا ہے انہوں نے یہ صلاحیت حاصل کیے اس صلاحیت کو بیرونی آقاؤں کے پیسوں کے ساتھ انہوں نے بڑھوتی دیئے وہ میں پہلے اس کو نہیں مانتا تھا بات وہ ففت جنریشن وارفیر والی بات کو میں تسلیم نہیں کرتا تھا لیکن اس کو ایک یہ ایک رہزن رانما کے لبادے میں ڈال کر اس کے ہاتھ میں وہ ٹول دے کر جس کی اپریٹس سارے باہر بیٹے ہیں پاکستان کے ریاستی سٹرکچر پر دوسرا نو میں جیسا حملہ ہونے جا رہے ہیں ویک اپ مسٹر پرائی منسٹر آپ دیکھ رہے ہیں ویک اپ مسٹر چیف منسٹر پنجاب آپ دیکھ رہے ہیں آج گورمنٹ آپ کے پاس ہے اگر آپ نے ان کو پری ایمٹ نہ کیا آفٹر ورڈ پولیسنگ آپ کی کیا ہوگی میں آپ کو آج متنبع کر رہا ہوں ان کو روکیں اگر آپ نہ روک سکے تو یہ ریاست پاکستان کا بڑا نقصان کریں گے تینکیو ویری مچ ان کو دے چینکیو ورڈ پولیسنگ آپ کو دے چینک رہے ہیں کوئی مچ رہے ہیں کہ ماشاء اللہ آپ یہ لوگ ناسب کرنے لگ جانا ہے ورڈ پولیسنگ دیکھیں میں ہر فرنکلی آپ سے کہوں گا اور میں بات کو میں آپ کو ایک بات کہوں گا اگر تو عمران فوج کے سیاسی کردار پر مطرز ہیں تو پھر وہ جو دوہزار اٹھارہ میں تھا وہ عمران اس کے بینیفیشری تھے ٹھیک ڈی جی سی کا محکمہ کیوں نہیں ختم کیا کیوں پولیٹیکل سیل ختم بند نہیں کیا چار سال وزیراعظم رہے اس پر بیسٹ اپنی ساری گورنمنٹ کرتے رہے اور نو مہی کا ایکٹ جو ہے وہ کوئی بیانیاں نہیں ہے پاکستان کی ریاست پر حملہ ہے اور نو مہی کے واقعے سے خوفناک واقعہ میرے مشاہدے میں میں کسی ملک کے اندر میں ایک مماثلت آپ کو دے دوں یونائیڈ سٹیٹس دنیا کی بڑی جمہوریت ہے ان کا سارا سٹرکچر بیسٹ اپون دے لیبرٹیز ہے وہ آزادیوں کو چاہے وہ فریڈم آف ایکسپریشن ہو چاہے وہ پرسنل لیبرٹیز ہو چاہے وہ سیول لیبرٹیز ہوں اس کی بہت بڑی گارڈ سیف گارڈ دیتی ہے اپنے کانسٹویشن میں پروائیڈ کرتی ہے اپنے اپنے معاشرے کے رویہ سے پروائیڈ کرتی ہے مجھے ذرا بتائیں کیا ٹرمپ کو یہ پوزیشن حاصل تھی کہ وہ جائیں اور کیپٹل ہل پہ حملہ کر دیں اور اس کے بعد سکوٹ فری نکل دیں اور وہاں پر یہ بات کہ اس کے بیانیے کو کون مسترد کرتا ہے اور کون ہم رکھتے ہیں عوام پاکستان کا منڈیٹ تسلیم کرے نا آج ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جیسے آپ جھوٹے پہلے ثابت ہو چکے ہیں پینتیس پنکچر کی کہانی عارف علوی پریزیڈنٹ عارف علوی آپ نے لگائے تھے انہوں نے آپ کی جماعت کے صدر ہونے کی حیثیت سے یہ کہہ دیا تھا کہ ممکن نہیں ہے جو کا وہ غلط کا ٹویٹ کیا اسی طرح سے میں کہہ رہا ہوں کہ نو مئی کے ایک ایک کریمنل ایکٹ ہے اور ایک ایک اور کریمنل ایکٹ اور وہ آپ کے سیول سٹرکچر پر وہی حملہ ہے یہ دیکھ لیں آپ میری بات لکھ لیں پاس اپنے یہ جس طرح کی انسائٹمنٹ کر رہے ہیں سر اس کا نتیجہ یہ ہی ہو یہ میں کچھ ایویڈنس آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں آپ پیچھے ایک سکرین شاٹ دیکھ سکتے ہیں یہ پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا ٹیم کے واتس ایپ بروک کا سکرین شاٹ ہے جو ہمیں رسائی ملی ہے لیاقت چٹھا صاحب سے بات ہوئی ہے ابھی وہ پنڈی سٹیڈیم جا رہے ہیں پلیز ٹیل ایوریون بی ریڈی یہ ارسلان خالد ارسلان بیٹے کی ایک میسج آیا ہے واتس ایپ گروپ کے اندر اور نہ صرف میسج آیا آگے کہا جا رہا ہے کہ جنلس کو بھی لوپ میں رکھا جائے حامد عمران صدیق کے تین نام انہوں نے لکھے ہیں اور ساتھ کہہ رہے ہیں کہ موید بھائی سابر شاکر اور وجاہت خان کو بھی آن بورڈ کر لیں اور اس کے بعد انہوں نے کہہ تھی ہمارا اور ہم یہ ٹرینڈ چلانے لگے ہیں سادہ حق ایتھے رکھ اور ٹرینڈ یہی رہے گا نو چینج ان پلان اب مجھے یہ بتائیے کہ کیا لیاکت چٹھا صاحب نے جو کل ان کا آٹھ دن بعد ضمیر جاگا اور انہوں نے پہلے خودکشی کی کوشش کی پھر خودکشی کی کوشش کو ترک کیا اور اس کے بعد پلان کیا کہ میں جا کے جو ہے وہ دھاندری کو اکسپوس کروں گا آپ آرو بھی نہیں ہیں آپ ڈی آرو بھی نہیں ہیں اور آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ دھاندری ہوئی ہے دیکھیں لیگلی سپیکنگ آپ کے پاس دو طرح کے ثبوت ہوتے ہیں یا دستہ ویزی ثبوت ہوتا ہے یا آپ کے پاس ویڈیو ثبوت ہوتا ہے جسری بنیاد پہ آپ کہتے ہیں کہ یہ فلان دھاندری ہوئی ہے مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو پی ٹی آئی کی لوگوں سے آپ کا رابطہ تھا یہ تو ثابت ہو گیا نا اس کو کوئی ڈینائے کر دے یہ تو اوورویلمنگ ایویڈنس ہے جو میں آپ کے سامنے پورے پاکستان کے سامنے ڈسپلی کر رہا ہوں کہ بھئی دھاندری جس دن ہو رہی تھی آپ سوئے ہوئے تھے آپ کو اس دن تو جاگنا آئی جس دن آپ کے بقول تھپے لگائے جا رہے تھے آپ اس دن رات کو کہتے میں استیفہ دے رہا ہوں آپ کو ریٹائرمنٹ سے چند دن پہلے استیفہ کا خیال کیوں آیا آپ کو پروموشن بورڈ کے ملتوی ہونے پر استیفہ کا خیال کیوں آیا آپ کے تانے بانے اسلام خالد اور سوشل میڈیا ٹیم سے نہیں ملتے آپ کا جب دل کرتا ہے اب آروز کی تصویریں چل رہی ہیں کیا یہ آروز کی تصویریں چلانا کیا یہ دہشت گردی نہیں ہے کیا آپ آروز کی تصویریں چلا کے ان کو تھریٹ کرنا چاہتے آپ یہ تاثر دینا چاہتے ہیں کہ مرضی کے نتیجے لیں گے خیبر پختونخواہ میں آپ جیتے فری این فیر الیکشن ہے آپ گجنامالہ فیصل آباد میں آپ نے سیٹے نکالی فری این فیر الیکشن ہے لاہور میں دھاندری ہوئی ہے جہاں مسلمی نون جیتے وہاں پہ دھاندری ہے اور جہاں پہ آپ جیتے وہاں دھاندی نہیں ہے یہ کام بند کر دیں آپ نے جو آروز کی تصویریں لگائی ہیں افسوسناک ہے قابل مضمت ہے آپ کو شرم نہیں آئی آپ اپنے آروز کی تصویریں کیوں نہیں لگا دیں جہاں آپ جیتے ہیں یعنی میٹھا میٹھا ہپ ہپ کڑوا کڑوا تھو تھو یہ جو جھوٹا بیانیاں بنانے کی کوشش کریں دھاندی کا یہ نہیں بکے گا یہ نہیں چلے گا ساری ایوڈنس آ چکی ہے اور میں کچھ چند ویڈیوز بھی چلانا چاہتا ہوں میں پریزنٹیشن ہے آپ چلائیں ذرا جہاں ہار گئے وہاں پہ جو ہے وہ جیت کا جشن منایا جا رہا ہے یہ چلائیں گے آواز کریں گے ادھر جیت کا جشن اگری چلائیں جی آمیر ڈوگر والی چلائیں میں نے ایک کامیابی عمران خان کی جو تجار کی کامیابی ہے میں جیت عمران خان کی نظریہ کی زیادہ ہے میں نے قریباً اٹھارہ سے پیس سال کی لیڈ میں جیت رہا اور مجھے اگرانی بھی بھولی کوشش کی کیا لیا ہے میں بند کرتے دیکھیں یہ بیکنا بات یہ ہے بات یہ ہے کہ آپ بٹھی کے اس کو بند کرتے ہیں آپ جہاں پہ جیت جائیں وہاں پہ فتح کا جشن ہے اور جہاں پہ ہار جائے وہاں پہ دھاندلی کا رون ہے یہ دورہ میار چلنی سکتا آپ کی خلاف ایویڈنسز اب آ چکی ہیں کہ آپ ایک منظم سازش کے تحت آپ اس الیکشن کو متنازع کرنا چاہتے ہیں آپ ملک میں کیاس چاہتے ہیں ڈیجیٹل دہشتگردی چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ نو مہی جیسا کوئی نیا حملہ آپ جو ہے وہ کریں اور اس ملک کو تباہی کے دھانے پہ کھڑا کرتے ہیں تو یہ کام چلے گا نہیں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو آپ کرنے جا رہے ہیں آپ نے پہلے بھی جس طرح ملکی معیشت کو نقصان پچھایا آئی ایم ایف کی ڈیل کو سابٹاج کرنے کی کوشش کی آپ کے لوگوں نے مزرع خزانہ جو آپ کے صبح میں بیٹھے تھے انہوں نے لیٹر لکھے اس ملک میں اس ملک کو دیوالیا کرنے کی پوری کوشش کی وہ تو نواز شریف کی قیادت میں شباز شریف صاحب بیٹھے تھے جنہوں نے آئی ایم ایف کا معایدہ فائنل کر لیا اور ہم کسی مقام پہ پہنچ گئے ورنہ آپ کی تو پوری کوشش تھی کہ ملک دیوالیا ہو شہدہ کی یادداروں کو مسمار کرنا آئی ایم ایف کو لیٹر لکھنا اور آئی ایم ایف کو یہ کہنا کہ اس ملک کی آپ امداد نہ کریں آئی ایم ایف کا پروگرام فائنل نہ کریں نوم بھئی جیسے نئے حملوں کی پلاننگ کرنی اور اس کے بعد آروز کی تصویریں لگانی میں فلحال جو کیر ٹیکر گورنمنٹ ہے میں ان سے مطالبہ رکھنا چاہتا ہوں کہ آپ سخس سے سخس ایکشن لیں پرچے ریجسر ہونے چاہیے جو انہوں نے آروز کو تھریٹ کیا ہے یہ کام نہیں چلے گا کہ آپ آروز کو بھی تھریٹ کریں اور ایک کمیشنر کے ساتھ آپ رابطے کر کے اس کو کوئی پیسکشے کر کے ایک منظم کیمپین چلائیں جس کے سکرین شوٹس آپ کے سامنے شیئر کر دئیے گئے ہیں تو یہ جھوٹ کی سیاست گالم گلوج کی سیاست منافقت کی سیاست اور پاکستان کی سٹیٹ کی خلاف جو سیاست ہے اس کی قابلے قبول نہیں ہے میں بخاری صاحبہ کو ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اور میں ایک ایک بات میں کہہ دوں میں ایک بات کہہ دوں جو عطا کہہ رہے ہیں نا بھی کہ قابلے مضمت بالکل قابلے مضمت ہے لیکن مسٹر پرائیم منسٹر جناب چیف منسٹر قابلے گرفت بھی یہ ہے یہ اگر آپ نے ایکشن نہ کیا تو آپ ذمہ دار ہوں گے اس کے آپ نے اگر ان کے اس کرمینل ایکٹ پر آپ نے ان کے خلاف کیسز ریجسٹر نہ کیے اور ان کو آپ نے نو مئی جیسا واقعہ کرنے کی دوبارہ چھوٹ دی تو آپ ذمہ دار ہوں گے دونوں میں صرف دو لائن ایڈ کرنا چاہتی ہوں زیادہ لمبی ترقیر مجھے نہیں کرنی گزارش یہ ہے کہ یہ اس ملک کے اندر کیا رواج بن گیا ہے کہ جو گالی دے گا جو کریکٹر اسیسنیشن کرے گا جو دھمکیاں دے گا اور لائیو دے گا اور سوشل میڈیا پر دے گا تصویریں لگا کے دے گا پورے خاندام سمیت دے گا وہ جو ہے وہ اس ملک اندر رون کرے گا اور اگر آپ عمران خان کے فیشنس نرضیے کے ساتھ ہیں تو آپ عزت دار بھی ہیں آپ کو جو ہے پرموٹ بھی کیا جائے گا آپ کو کچھ نہیں کہا جائے گا اور جو سچ بولنے کی کوشش کرے اس کے خلاف کھڑا ہو اس کے ساتھ پھر یہ ہوگا I'm sorry یہ نہیں چل سکتا کوئی بھی بنانا ریپبلک میں اس کے اندر بھی نہیں چاہ سکتا کہ جو آروز و ڈی آروز ان کو اب باقاعدہ پش کیا جا رہا ہے کہ یا تو وہ بھی لیاقت چٹھا بن جائیں اور اگر وہ لیاقت چٹھا نہیں بنتے تو پھر ان کی پاکستان میں جگہ نہیں ہے یہ نہیں ہو سکتا اس طرح سے لیاقت چٹھا صاحب کی ڈیٹیلز کیا ہیں میں اس میں نہیں جانا چاہتی ان کے کتنے جھوٹ پکڑے گئے ہیں چوبیس گھنٹے کے اندر جھوٹ بولا کہ جو ہے وہ دھاندلی ہوئی جھوٹ بولا میں نے پچاس ہزار جو ہے ہم نے لیڈ مینیج کی جھوٹ بولا میں سارے معاملات کو دیکھ رہا تھا جھوٹ بولا ڈی آروز آروز میرے ساتھ تھے سب لوگ آکے کل بتا کے گئے ہیں کہ ان کا کوئی رول نہیں تھا جھوٹ بولا کہ کازیفہ ایساس شامل ہے جھوٹ بولا ٹی وی الیکشن تو مشہد ہم سے دھاندلی کر آ رہا تھا یہ کوئی طریقہ ہے کہ آپ نے پہلے الیکشن اور پھر دوہزار اٹھارہ کے الیکشن آرٹی ایس کے ذریعے کیوں رہی ہو لیکن تب کوئی نہیں بولا دوہزار تیرہ کے الیکشن جب دون لیگ جیتی تھی تب افضل خان آیا تھا اب یہ افضل خان پیارے ٹو آ گیا ہے اب یہ پیارے افضل ٹو جو ہے یہ آکے ایک نیا کارنامہ اور ایک نئی سٹوری جو ہے وہ بھی پٹی تھی دوہزار تیرہ کی سٹوری وہ کہاں اردو بزار پینٹیس پنکچر اور اب یہ نئی چٹھا صاحب جو ہے اب چٹھا صاحب کے کیا معاملات پر کیا طریقہ کار ہیں یہ میں اس ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتی لیکن یہ بھی بات کہی جاری ہے کہ چٹھا صاحب نے پریس کانفرنس سے پہلے اصلاف ایک بالس ملاقات کی ہے یہ ملاقات جو ہے اور یہ جیسے کل کہا تھا کہ ریکارڈ نکالیں لے کر چٹھا صاحب جو ہے پیچھے بہت دن میں اتین چار دن پہلے سے وہ کس سے رابطے میں تھے اور یہ چیڑ دکھا دی آپ کو بقاعدہ اب یہ یا بشرا بی بی کے موکلان نے بتایا ہوگا ان کو کہ دیا کے چٹھا صاحب جارے ہیں پری فرمانے یا جو ہے وہ پھر اسلام اقبال صاحب کا جو رابطہ تھا اس سے پتا چلا ہوگا کہ یہ جو ہے یہ پریس کانفرنس کرنے جا رہے ہیں تو یہ میڈیا کا زمانہ ہے ہر چیز ریکارڈ بھی ہوتی ہے اور وہ پتا بھی چل جاتی ہے اور میں بالکل اگری کرتی ہوں یہ دوبارہ سے یہ اتفاق نہیں ہے نائنٹین سیونٹی ون کی بار بار پی ٹی آئی بات کر رہی تھی لیکشن سے پہلے ہمیں منڈٹ بلا تو ٹھیک ہے ورنہ نائنٹین سیونٹی ون ہو جائے گا خدا نخواستہ اب دوبارہ سے اسی طرف چیزوں کو حالات کو لجائے جارہا ہے نارکی پیدا کی جاری ہے جس کا پاکستان قطعی طور پر متحمل نہیں ہے باری 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 کہ میں تو گراؤنڈ کا آدمی ہوں تیبولیشن آف ریزلٹس چار چھے گھنٹے کا کام ہوتے ہیں اور پھر اس دن آپ کو پتا ہے فور دی ریزنز بیٹر نون ٹو بوت دی پرائیم مینسٹر اور اس کی وضاعت انہوں نے دی بھی ہے اس دن کوئی جو سماجی رابطوں کی ویب سائٹس تھیں کنیکٹ کرنی مشکل تھیں ٹیلی فون کے تو انتخابات کے نتائج میں تاخیر فطری تھی اور کوشش بھی کی اور دور دراز کے علاقے آٹی ایس کے ٹائم پہ تو ویک اپ کال ہم نے دی تھی کس نے سنی تھی تو اس وقت تو وہ نتائج سارے مانے بھی گئے ہم نے تسلیم کیے بعد میں ہم نے ملک کو ڈی سٹیبلائز نہیں کیا ہم نے ملک کو یہ سیسٹیشن کی باتیں نہیں کی ہم نے شہین سہبائی کے اس ایک ٹویٹ کو لاکھوں میں پی ٹی آئی کے افیشل اکاؤنٹ سے ری ٹویٹ نہیں کیا ہم نے پاکستان کے ڈسنٹیگریشن کی بات نہیں کی یار خدا کا نام مانے آپ دیکھیں میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو سلسلہ انہوں نے شروع کیے یہ بہت خوفناک انجام ہے اس کا بہت خوفناک آپ نائنٹ میں کو آپ کہہ رہے ہیں کہ نائنٹ مجھے اس بات پر کہ نائنٹ میں سٹینڈ الون اگر اس کی کوئی دیفینیشن ہے تو ایک کرمنل ایکٹ ہے ورسٹ ایسپیناج کے ایکٹ ہے اگر میں اس کو کہوں تو وہ اس سے بڑی ملک سے زیادتی غداری اور اس سے بڑا ملک کے اندر انتشار اور فتنہ کسی وقت کسی سٹیٹ میں نہیں دیکھاؤ گا جو نائنٹ میں کوئیم نے دیکھا اور میں دیکھیں اس میں یہ ایڈ کرتا چلوں کہ یہ جو لیاقت چتھے والا معاملہ ہے اس پہ مکمل تحقیقات ہونی چاہیے ارسلان خالد کا فون آپ نے اس کا فرنزک کروائیں کہ وہ کس کس سے رابطے میں تھا اور یہ منظم کیمپین لیاقت چتھے کی پریس کانفرنس سے پہلے کس طرح ان کی علمیں آگیا کہ یہ کام ہونے جا رہا ہے تو یہ لیاقت چتھا صاحب کی رابطوں کی ان کے اس کردار کی پوری تحقیقات ہونی چاہیے کہ وہ کس کس سے رابطے میں تھا اور نہیں اس کو ایک سکر اس میں ایڈ کر لیں یہ ازمہ اس کو کنڈکٹ کرتی ہے یہ اس میں ایک ایڈ کر لیں اور میں مطالبہ کرتا ہوں گورنمنٹ آثورٹیز سے کہ یہ جو ابھی ایویڈنس ستا صاحب نے اب کے سامنے سکرینز پہ چلائی ہے جس میں ارسلان خالد والی ہے تو ہی شوڑ بھی اس کو اس کے متعلق انکوائر کیا جانا جائے اور یہ اصلا مقبال جو ہیں یہ اگر کل جا کے لیاقت چتھا سے پہلے ملے ہیں اور اس کے بعد ان کی یہ سوشل میڈیا تو ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ اس انکوائری جو کل چیف منسٹر پنجاب نے آرڈر کی ہے ان لوگوں کو شامل کر کے انکوائر کیا جائے لگا دے جی لگا دے جی لگا دے جی ایک منٹ ایک منٹ اچھے چلے آپ بتایا ہے وہ سیم بات دیکھیں میں آپ لگا دیں بتاؤ لگا دیں دیکھیں وہ جس نے سیف کیا ہوگا جس نام سے میں نہیں بھائی ایسے نہیں آپ نے سوال کیا جس نے جس نام سے سیف کیا ہوگا وہ ویسے ہی آنا ہے تو میں تو کہہ رہا ہوں فون جواب کر رہا ہے سان خالد کا فرمز آپ ہمیں پوچھنے کی بجائے انہیں کہے نا کہ وہ لے آئے وہ اپنے فون جواب کر رہا دیکھیں میں ہر دیکھیں یہ جو انکوائری کمیشن کل چیف منسٹر پنجاب نے آرڈر کیا ہے آپ وہاں پر چلے دیں ایکزیکلی وہاں شامل کر رہا ہے میں بات کرے جائے سب یہ بتا دیں سب یہ سیٹا ساکھا یہ موقف ہے کہ اگر جو ہے جوانجلی کے سلا بابات نہ اٹھائی جاتی تو انہی سوچ کرتا کے اندر کو بینڈیٹ دینے کے بات پر حاملہ ویسا موقف آپ کو رکھتا ہے جو ہر کبھی جوانجل پر حصیل نہیں دیکھیں کل یہ آمیر میر صاحب نے بات کیا وہ ایک بڑے منجے ہوئے آپ ہی کے قبیلے کے بڑے مطبر اب وہ گورنمنٹ میں بھی رہے اور وہ انفرمیشن منسٹر رہے ضرور انہوں نے اس کی کوئی نہ کوئی اس لیاقت نامی آدمی کی کوئی ایسی حرکتیں دیکھی ہوں گے جس پر انہیں کہا اور کل کا تو ایکٹ بالکل ثابت کر رہے کیزن اب نارمل مین وہ کیا کہہ رہے کہہ رہے میں سیوسائیڈ کرنے کی کوشش کرتا رہا ہوں فجر میں اور صبح دس بجے میں سوٹیڈ بوٹیڈ این فٹ فارٹ ہوگی میں آکے کھڑاؤ گا اے خودکشی کرنے لے دا حال ادیسا میں وہ خانہ جڑے مفلوک الال خودکشی کرنے لے زینی مریض نے اے کسی ایجنڈے تھے پائی سا میں رکھتا آپ یہ ضائع گا کہ ایک رپورٹ جو ہے وہ سوشل میڈیا پر بیرل ہو رہی آپ مصالفین کی بیرل کرتے ہیں اس رپورٹ کے مطابق جا کر چٹھتا جو ہیں ان کو جو امیدہ شواز اور شواز شریف دیکھیں گورنمنٹ کی سروس میں ان کی الیجین سٹیٹ کے ساتھ ہوتی ہے اور سٹیٹ میں ایز چیف منسٹر جو گورنمنٹ اوفیشلز کام کرتے ہیں ان کی تصویر کوئی ساتھ لگا دی جائے تو وہ دست راست نہیں ہوتے مسلم لیگ نون کسی سرکاری افسر کو سرکاری امور کی سر انجام دینے میں اپنا دست راست نہیں رکھتی وہ سٹیٹ امپلائیز ہیں ہم یہ پریچ بھی کرتے ہیں ہم اس چیز کے ایڈوکیٹ بھی ہیں ایس پی ایم ایل این کہ سٹیٹ اوفیشلز ریاست کے ساتھ ان کی الیجینس ہیں کسی پارٹی کے ساتھ نہیں نہیں ایک منٹ آپ صرف ریکارڈ نکال کے دیکھ لیجئے آپ صرف ریکارڈ نکال کے دیکھ لیجئے بزدار صاحب کی اکومت میں جو ہے وہ کہاں کہاں کس کس قسم کی عودوں پہ وہ رہے ہیں تو یہ بات بالکل غیر مناسب ہے بلکل نہیں دیکھیں دلشاد میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کے کوئی اور بیرنگ نہیں ہے یہ سوائے افضل خان پارٹ ٹو کے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے یہ جتنا دھاندلی کا الزام ہے دیکھیں اس وقت الزام تھا دھاندلی کا پینتیس سیٹوں پر اور آج الزام ہے دھاندلی کا انیس سیٹوں پر اگر آپ یہ معاملہ دونوں کی مماسلت تلاش کریں افضل خان کی وہ پوری کی پوری ٹرانسکرپٹ میں آپ کو دے سکتا ہوں اور یار قومہ اور افقہ فرق نہیں ہے نام بھی وہی ہیں عودہ دار بھی وہی ہیں اپنے ملتی پورٹ ٹرانسکرپٹ میں آپ کو دے سکتا ہوں ملتی پورٹ ٹرانسکرپٹ میں آپ کو عملی پورٹ ٹرانسکرپٹ میں رہا ہے دو میرے سکتا ہوں ابراہیم رادر جو آج کی جو ہماری پریس کانفرنس ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے اور وہ لوگوں کے لیے لائف تھرٹننگ ہے میں آپ کی سوال کا جواب ضرور اس ایک آدھی انٹریکشن میں ہم دیں گے لیکن آج کی جو میں آپ سے تمام حضرات سے جو آپ دوستیاں تشریف فرمائیں میں آپ کو پھر یہ باور قرار ہو کہ نائنٹھ میہ کا لائف لاؤس بھی یاد رکھیں اور یہ جو صورتحال میں کل سے سوشل میڈیا پر دیکھ رہا ہوں میں نے اس کو ٹریک کیا ہے واپس اس کو کو ریلیٹ کرنے کی کوشش کی ہے ڈٹو وہی اکاؤنٹس ہیں وہی پی ٹی آئی کی افیشل اکاؤنٹس ہیں وہی ان کے سوشل میڈیا ایکٹویسٹ ہیں وہی زبان ہے وہی فورن بیسٹ پلیٹفورمز جن سے پچھلی نائنٹھ میں والی کیمپین چلی اور جتنا بڑا نقصان ہوا exactly وہی پوری کی پوری موڈس و پرینڈائی ہے وہی طریقہ کار ہے میں متنبع کر رہا ہوں کہ یہ لاؤس ہوگا بڑا اچھا دیکھیں میں عباس آپ نے بڑی اچھی بات کی یہ سلسلے کی کڑی ہے میں نے آپ کو کہا کہ پہلا حملہ ان کا پاکستان کی شلاخت پہ تھا جو چودہ اگس دوزار چودہ سے شروع ہوا دوسرا حملہ پاکستان کی سیاست پہ تھا جو یہ ساری کیمپین تھی پولیٹیشنز اور پولیٹیکل پارٹی کے خلاف تیسرا حملہ ان کا عدالت پہ تھا چوتھا حملہ جیسے اطا نے آپ کو بتایا ابھی معیشت پر تھا اور بڑا خوفناک حملہ تھا پاکستان کو غربت افلاس یہ جو حقیقی ازادی غلامی ہے غربت کی غلامی میں تو انہوں نے گاڑا ہے غربت کی بھوک کی افلاس کی غلامی میں گاڑ کے رکھ دیا ہے پوری بائیس پچیس کروڑ لوگوں کو اب ان کا جو حملہ ہے نو مہی کے بعد یہ کڑی ہے سیول سٹرکچر پر حملے کی یہ چلتا جا ہے اب ادھر سے ادھر سے نہیں یہ دیکھیں یہ آپ اس کو جس نظر سے ہم دیکھ رہے ہیں ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ ایویڈنس اویلیبل ہے کہ کونسپریسی ہے ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ کریمنل ایکٹ ہے ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ وہ لیاقت چٹھا آپ اور میں ایک پریس کانفرنس میں آپ کے ساتھ آپ کے جو آپ کو ہیلپ آؤٹ کر رہے ہیں آپ کا کرو آپ کے ساتھ ہے تو ہم اس پروسیڈنگ کا حصہ ہے جو لوگ پروسیڈنگ کا حصہ ہوتے ہیں ان کے ہاتھ میں کیمرے ٹوٹل ڈومینین ان کے پاس ہے جو بندہ نون پارٹی ٹو دہ ٹوٹل پروسیڈنگ ہے وہ ریزلٹ کیسے بتا سکتے ہیں کم آن یار ٹوک سینس ہر لوگ پر ایک نئی تہاری سامنے آجا کہ یہ کب تک یہ آپ جو لوگ ہیں ان کو رلیس پائے گا یہ حصہ داروں کا جو آپ کے لئے ہیں کچھ بدقسمتی سے کچھ کردار ایسے ہوتے ہیں جو جن کا وجود انتشار کا باعث ہوتے ہیں میں زیادہ پیچھے نہیں لے کر جاتا دوہزار چودہ سے جو ملک کے اندر ادم استحقام ہے اس کی مجھے کسی اور شخص کے ساتھ کوئی وجہ بتا دے سوائے دھرنا کس نے دیا سوال نا فرمانی کس کی ہے روڈ بلوکس کس کے ہیں احتجاج کس کا ہے ہر وقت قوم کو ایک ایک ڈیپن کلیویج میں نفرت کون بور ہے کون اس کو کاٹے گی تو میری اور آپ کی نسل اور بھگتیں گے کیسے یہ غربت کی صورت میں بھگتیں گے غربت کی غلامی ہوگی اس کے بیٹے بار رہے پلسی ایک منٹ بھائی ایک منٹ بھائی صاحب آپ کو نہیں دیا پلسی کو کھا ہے نہیں دیکھیں پی ٹی آئی تو خود خفیہ کردار کی پیداوار ہے میں کیا کہوں گے الفت ہو گیا الفت الفت آپ کی ہوگی عارف آپ کی بات ہوگی الفت میں اللہ کریم سے دعا کرتا ہوں کہ یہ جو لوگوں کی نسوں میں حسن بن سباہ کا زہر ہے نکل جائے watch it thank you